ہلو جی اسلام علیکم اس وقت ہم جس چیز کی ویڈیو بنا رہے ہیں وہ الی ایکسپریس سے ریلیٹڈ ہے اور کافی لوگوں کو مشکل ہوتی ہے جب انہوں کے پارسلز ان کو ریسیو نہیں ہوتے بیشہ گو ریجسٹرڈ ہوں یا ان ٹریکڈ ہوں تو ہم بتائیں گے کہ آپ کو ڈسپیوٹ کیسے اپن کرنا ہے الی ایکسپریس پر تھا کہ آپ کو ریفنڈ ہو جائے اس کارڈ میں جس کارڈ سے آپ نے پیمنٹ کیا تو ہم نے یہ دیکھیں الی ایکسپریس کھول لیا الی ایکسپریس میں آپ یہاں پہ اپشن میں جائیں گے میسیجز میں میسیجز کے جو نیچے اپشن ہے اس کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ آرڈرز نظر آئیں گے اب فور اگزیمپل یہاں پہ وہ ساری آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہے کہ آرڈر فنیش ہونے والا ہے ایکسپیر ہونے والا ہے اور کمپلیٹ ہو گیا ہے آرڈر کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس پندرہ دن ہوتے ہیں ڈیسپیوٹ کھولنے کے لیے تو وہ اگر آپ نہیں کھولتے تو آرڈر ایکسپیر ہو جائے گا اور آپ کے پیسے چلے جائیں گے اگر آپ کو پروٹک ریسیو نہیں ہوا اب فور اگزیمپل یہ آرڈر جو کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ مجھے ریسیو نہیں ہوا تو میں اس کو اوپن کروں گا اور فیڈبیک دینے کی بجائے یہاں پہ ڈیسپیوٹ کھولوں گا جو اس سیلر نے مجھے بھیجا ہے یعنی کہ یہ سیلر لیجٹ ویلیڈ نہیں ہے اچھا سیلر نہیں ہے یہاں تو ٹائم پہ چیزیں نہیں بھیجتا یا بھیجتا ہی نہیں ہے تو اس کے ہم فائیو ڈالر ریفنڈ کے لیے ریفنڈ اونلی پہ جائیں گے اور اس کے بعد ہم کہیں گے ہم نے اپنا آرڈر ریسیو نہیں کیا نو دبائیں گے اور ریزن یہ دیں گے کہ لوجس ٹریک ٹریکنگ کا پرابلم ہے کیونکہ انا کسٹمز کا پرابلم ہے یہ دونوں چیزیں آپ کے اپنی اینڈ پہ ہوتی ہیں اپنے ملکینٹ سے ہوتی ہیں کنٹری سے تو یہ ایشو آپ ڈالیں گے لوجس ٹریکنگ پرابلم اس کے بعد آپ کہیں گے یہ پرچیس پروٹیکشن is running out package آپ تک ابھی تک نہیں پہنچا transit میں ہے تو آپ یہاں پہ جو اس کی ٹوٹل اماؤنٹ تھی 4.99 وہ ڈالیں گے اور یہاں پہ آپ لکھ دیں گے کیا ہے have not received تو اس طریقے سے اگر تو آپ کے پاس پروڈکٹ ٹوٹا ہوا یا ڈیمیج جاتا ہے تو یہاں پہ آپ پکچر ڈال دیں گے اور اپنا ریزن چینج کریں گے اور ٹوٹے ہو اس کی پکچر تب بھی آپ کو پارسل ریفنڈ یا ریفنڈ مل جاتا ہے تو اس طریقے سے میں یہاں پر ریفنڈ اپنا اس کیس کا کھول دوں گا اور اس سیلر سا اندر چیزیں نہیں مانگو ہوں گا کیونکہ یہ سیلر ٹائم پر چیزیں پروائیڈ نہیں کرتا تو اس طریقے سے آپ ڈسپیوٹ کھول سکتے ہیں اور چیزیں بیچ سکتے ہیں